یہ بات ہے کیسے لگ رہے ہیں ہلو السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستی سلامی جمہوریہ پاکستان کا جتنا برا حال ہے اس ملک میں رہنے والے لوگوں نہیں کیا ہے وہ شاید ہمارا دشمن ملک بھی نہیں کر سکتا تھا اس جدید دور میں ہر ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے اور ہمارے استادز یونیورسٹیز میں ہماری بہنوں کے ساتھ سکینڈلز کر رہے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جو ممالک فہش ویڈیوز کی پروڈیکشن کرتے ہیں وہ اپنی ہی بنائی ہوئی ویڈیوز انٹرنیٹ پر اپلوڈ نہیں کرتے اصل میں ان کا ٹارگیٹ گندی ذہنیت کے لوگ ہیں جو صرف نام کے ہی مسلمان ہیں اسلام سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں اندازہ لگائیں کہ ایک تعلیمی دارے جہاں پر استادزہ کو اپنے بچوں کے کردار پر توجہ دینی چاہیے وہاں پر یہی استادزہ بچوں کے کردار کو تباہ کر رہے ہیں بلکہ ان کے آنے والی زندگی کو بھی عذاب بنا رہے ہیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں طاقتور کا احتشاف نہیں ہوتا پاکستان کے جس بھی شعبے کو دیکھیں اس میں کریپشن، منی لوڈرنگ، چوری چکاری ایک عام سی بات ہے اسلامی انیورسٹی کے سکینڈل سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ شرم و حیاء سے ہم بہت دور ہیں ہم پستی کی گہرائیوں میں اتنا فس چکے ہیں کہ جس سے نکلنا ایک مشکل کام ہے اسلامی انیورسٹی بھاولپور میں یہ پہلی بار نہیں ہوا اس انیورسٹی میں بے حیائی کرنے والے اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ ان پر قانون بھی سوچ کر ہاتھ ڈالتا ہے کیونکہ قانون بھی بعض سر لوگوں کے خوف سے اپنی نوکری بچانے کے در میں رہتا ہے پاکستان میں تعلیمی دارے بھی ایسے ہی کام کر رہے ہیں جیسے ٹکی ٹوفی والی دکانیں چل رہی ہوں ان دکانوں میں تعلیم پڑھائی نہیں جاتی بلکہ بیچی جاتی ہے حالات یہ ہے کہ لڑکیاں لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنی عظمت دری کروا کر واپس آ جاتی ہیں پہلے بتایا جا رہا تھا کہ صرف پچپنسو ویڈیوز اجاز شاہ کے موبائل سے ملی پولیس کی تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ ویڈیوز گیارہ ہنسار سے بھی زیادہ ہیں اس بندے کی موبائل کی میموری جتنی زیادہ ہے اتنا ہی یہ بندہ بے غیرت ہے اور ایسا نہیں کہ یہی بندہ شراب نوشی کرتا ہے لڑکیوں کی عظمت دری کرتا ہے اور ان کی ویڈیوز بناتا ہے بلکہ اس سکینڈل میں یونیورسٹی کے آدھے سے زیادہ اس تاجزہ بھی شامل ہیں تفشیش کرنے کے بعد اجاز شاہ کا بیان تھا کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں میں اکیلا تھوڑی تھا ایک کی کر کے اس نے سب کے نام بتا دیئے جو کہ اس کام میں شامل تھے اس پورے معاملے میں صرف چند لوگ ہی نہیں چوکی دار تک شامل تھا جس دن جس لڑکی کا نمبر ہوتا تو یہ لوگ اس کی بیماری کا کہہ کر اس کو گاڑی میں ڈال کر پروفیسر کے پاس لے جاتے ان ویڈیوز کی تداد اتنی زیادہ تھی کہ ایک تو پروفیسر خود اپنے مبال سے ان کی ویڈیوز بناتے اور پھر وہی ویڈیوز سی سی ٹی وی کیمرہ میں بھی ریکارڈ ہوتی کچھ سٹوڈنٹس بھی ان پروفیسر کے ساتھ ملے ہوئے تھے جو کہ ان ویڈیوز کو آگے بیچتے اور ان ویڈیوز کو بیچ کر بھاری قیمت وصول کرتے پھر یہی ویڈیوز بلیک میلنگ کے لئے استعمال ہوتی جس سے یہ لڑکیاں ان کی ڈیمانڈ بھی پوری کرتی دوستو اب اس بات کا اندازہ یہاں سے لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ میڈیا کے سامنے اپنے ہر گناہ سے مکر رہے ہیں دوستو اس انٹرویو کو دیکھیں اور اس کے کونپیڈنس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہے دوستو اس یونیورسٹی میں 35000 سے بھی زیادہ کے سٹوڈنٹ زیرے تعلیم ہیں آپ ذرا ان کے والدین کی تکلیف کا اندازہ لگائیں جن کی بچیوں کا فیوچر تباہ ہو گیا ہے والدین کی دلوں پر پہاڑ ٹوٹتے ہوں گے کہ اگر ان 11000 ویڈیوز میں سے ان کی بیٹی کی ویڈیو ہوئی تو وہ کیا کریں گے وفاقی وزیر کا بڑا بیٹا اس کا اہم کردار ہے اور اس نے نہ صرف اپنے بیٹے کو بچایا بلکہ کیس کو بھی جھوٹا قرار دیا 500 سے زیادہ لڑکیوں کی عزت لوٹی گئی لیکن پھر بھی ہمارا قانون خاموش ہے اسلامی انیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور چیف آفیسر کو بھی لٹکا کر مثال بنا دینی چاہیے یہ 7000 سے بھی زیادہ قوم کی بچیوں کی عزت کا سوال ہے تو دوستو آج کی وڈے میں بچ اتنا ہی ایسی ہی انپورمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھتے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈے پسندے جسے لاکھ کمیٹ اور شیئر کا نہ مطلب لیں تینکس ورواچنگ